هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فَالَا الْقُرْبَانُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَالِمُ نَحْمَدُهُ وَنُسُلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْبَةِ الْوُسْقَى وَإِلَى اللَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي بَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ لقمان کے تیسری رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شر کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں شر کر رہے ہو پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس پر متوجہ فرما رہا ہے کہ نہیں باپ دادا کی پیروی یہ کوئی حق کا میار نہیں ہے باپ دادا کوئی حق کا میار نہیں ہے حق کا میار ہے کتاب و سنت اللہ کی حق کا میار ہے قرآن و سنت لہٰذا اگر باپ دادا قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں آپ ضرور ان کی پیروی کیجئے لیکن اگر ان کا معاملہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے تو پھر ان کی پیروی نہیں کرنی اللہ کی احکامات کی پیروی کرنی ہے قرآن کی پیروی کرنی ہے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی ہے اب تحسین کی جاری ان لوگوں کی جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ بَجْحَهُ الْاللَّهِ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وَهُوَ مُوسِنْ اور اب وہ نیک ہے نیکیوں پر نیکیاں یہ چلے جا رہا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْبَةِ الْوُسْقَا تو اس نے تو تھام لیا ایک بڑا مضبوط سہارہ وَإِلَى اللَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام معاملات کا آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اللہ ہی نے تیہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مضبوط سہارہ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے کہ ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمارا فیصلہ ہمارے آخری انجام کا تو اللہ نے کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں وَمَنْ قَفْرَ فَلَا يَحَذُنْكَا كُفْرُ اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اے نبی اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کیوں آپ اپنی جان جلا رہے ہیں اِلَيْنَ مَرْجِئُهُمْ ان سب کے سب کا لوٹنا ہے ہماری طرف فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْ تو ہم انہیں بتا دیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے نُمَتْئِئُهُمْ قَلِيلًا ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں تھوڑا سا ثُمَّ نَسْتَرُّهُمْ إِلَىٰ عَزَابٍ غَلِيلٍ اور پھر ہم انہیں گھیل کر لے آئیں گے گاڑِ عذاب کی طرف بَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَ السَّمَا وَاتِ بَالْعَرْضِ بتاؤ تمام آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ تو اے نبی کہیے پھر قُل شکر اللہ کے لیے ہے کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو بَلَاَقْسَرُهُمْ لَا يَعْلَبُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ بَالْعَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شیع جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں الْحَمِيدِ اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے کلم بنا لیے جائے وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَادِهِ سَبْعَةُ عَبْحُ اور جو بھی سمندر ہیں ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مزید ساتھ سمندر بھی شامل کر دیے جائیں اور ان سمندروں کی صحیحی بنا دی جائے مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تحریر مکمل نہیں ہوگی اللہ کا کلمہ کیا ہے کائنات کی ہر شہ پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے اقبال کا بڑا پیارا شعر یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیقون نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں اللہ کے کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے اللہ کے کلمہ کن سے نئی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں تو بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ان مخلوقات کو لکھنے کے لیے زمین کے سارے درخت کلم بنا لیے جائے اور جو سمندر ہیں بلکہ ایسے مزید ساتھ سمندر اور ہوں ان سب کی سیاہی بنا دی جائے اور پھر لکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات اللہ کی مخلوقات کیا کیا ہیں ما نفدت کلمات اللہ یہ قلم کس جائیں گے یہ سیاہی خوشک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کا بیان اس کی تحریر وہ مکمل نہیں ہوگی ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ صبر دست ہے اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اونچی شان مَا خَلْقُكُمْ بَلَا بَاسُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاہِدَا نہیں ہے تمہاری تخلیق اور نہیں ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا إِلَّا كَنَفْسِمْ وَاہِدَا مگر ایسے جیسے کسی ایک جان کا کسی ایک جان کو بنانا اور زندہ کرنا آسان ہے ایسے تم سب کو اربارہ بانسانوں کو بنانا اور زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيُمْ بَسِيرُ بے شک اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَارِ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تبارک وطالہ ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّحَارَ فِي النَّحَارِ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہ رات اور دن کا پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے وَسَخْرَ شَمْسَ بَالْقَبَرَ اور جس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو قُلُّنْ يَجْرِي إِلَىٰ عَجْلِ مُسَمَّا وہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک موینا مدت تک کے لیے وَعَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے ذَالِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے وَعَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن تُونِحِ الْبَاطِلِ اور اللہ کے سبا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے وہ باطل ہے وَعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بُلند و بالا ہے سب سے بڑا ہے عَلَمْ تَرَا أَنَّ الْفُلْقَ تَجْرِي فِي الْبَاہْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ آیاتِ ہی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نشانیوں میں سے دکھائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارِن شَكُور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے ہر شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ دو اوصاف مطلوب ہیں تقلیف آ جائے تو صبر کیا جائے اللہ ہمیں تقلیف سے بچائے لیکن آ ہی جائے تو اللہ صبر کی توفیق دے اور نعمت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں وَإِذَا غَشِعَهُمْ مَوْجٌّنْكَ زُلَل اور جب ان کو ڈھاپ لیتی ہے کوئی موج سمندر میں جیسے کہ وہ موج ہو کوئی بادل بادل کی طرح اوپر چھا جاتی ہے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَخُدِّينَ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجْعَهُمْ إِلَى الْبَرْ اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں جو مینہ ربی پر ہوتے ہیں باقی پھر دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا قُلُّ خَتَّارِنْ كَفُور اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ شخص جو بہت جھوٹا ہے اور جو بہت ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اصاف سے محفوظ فرمائے يَا يُحَنَّا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اپنے رب سے ڈرو وَقْشَوْ يَوْمَ اللَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَمْ وَلَدْهِ اور ڈرو اس دن سے جس رو اس کے باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا بَلَا مَوْلُودٌ خُوْ بَجَازِنْ اَنْ وَالِدِهِ شَيْعَا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آئے گی اور قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا مجرم تو چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو فدیہ کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے سورہ مارج میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کے زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اس دنیا کے زندگی نے بہتوں کو دھوکے میں ڈالا ہے ڈال رہی ہے ہم دیکھتے نہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ان کا انجام کیا ہوا ساتھ کیا لے گئے لیکن ہم بھی بھیڑ چال چل رہے ہیں ہم بھی لوٹ مار کر رہے ہیں ورنہ جا کر قبرستان میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے زمانے میں فیرون بنے ہوئے تھے لیکن آج خالی ہاتھ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں کیا ساتھ لے گئے بہت لوٹ مار کی بڑی جائدادیں بنائیں بڑے بینک بیلنس بنائیں خود خالی ہاتھ چلے گئے اور بعد میں عاشق کسی اور نے کی ہے دنیا کسی اور کی بنی آقبط ان کی خراب ہوئی تو بہتوں کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یغرنکم باللہ الغرور ایک بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے بس اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے نافرمانیوں پر نافرمانیوں پر نافرمانیوں پر نافرمانیوں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکا یا کہہ دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں تو اس طرح کے تصورات دے کر اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال کر کہیں وہ شیطان تمہیں دنیا داری میں نہ لکا دے ان اللہ اندہو علم السا وہ پانچ باتیں کونسی ہے جن کا علم صرف اللہ کو ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی فرمایا ان اللہ اندہو علم السا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم اللہ کی سبا اور کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ اور اللہ ہی بارش برساتا ہے اللہ بارش برساتا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے بلکہ فرمایا اللہ بارش بھی برساتا ہے آج انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی بارش برسا رہے ہیں لیکن انسان خود بارش نہیں برسا سکتا وہ بارش اللہ کی حکم سے برستی ہے جن بادلوں کو آج ہم جمع کر کے لے آتے ہیں اور ایک خاص ٹمپریچر اور پریشر پیدا کر کے ہم کہیں برسا دیتے ہیں وہ بادل انسان نہیں بنا سکتا بادل اللہ ہی بناتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور اللہ جانتا ہے کہ ماں کے ماں کے رحم میں کیا ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جان لیتے ہیں ہمیں بھی پیزل جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے وہ اتنے جانتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے زندہ پیدا ہونا ہے کہ مردہ پیدا ہونا ہے اللہ جانتا ہے اس نے کب تک دنیا میں رہنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے نیکی کرنی ہے کہ برائی کرنی ہے اس کا آخری انجام اچھا ہونا ہے کہ برا ہونا ہے تو ہمارے ہمیں تھوڑا سا علم میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے دوبارہ وہی مثال میں دوں گا کہ بندر کو ہلدی کی گھاٹ مل گئی تھی تو پنساری بن بیٹھا تھا تو تھوڑے سیلم کے اوپر ہم جہاں وہ اکڑ رہے ہیں اللہ ہی ہر تفصیل جانتا ہے اس کی جو کہ با کے رحموں میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَعْزَى تَقْسِبُ وَغَدَى اور کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت اور کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کا انتقال کہاں ہوگا یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ بے شک اللہ تعالی بہتی باخبر اور سب کچھ جاننے بھالا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو مدینہ سے خاص محبت تھی اور آخری جب ان کی عمر کا دور تھا مدینہ سے جاتے نہیں تھے حج کرنے اے صنعوں میں کہیں اور جاؤں وہاں میرے انتقال ہو جائیں میری مہین تتفین ہو جائے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بتا دے کسی طرح سے کہ میری ابھی عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں چلا جاؤں اور حج کر کے آ جاؤں خواب میں اللہ کے رسول آئے اور آپ نے ان کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھی تو انہوں نے پانچ کا اشارہ کیا اور خواب ختم ہو گیا اب بڑے پریشان کہ اسے مراد پانچ دن ہے پانچ سال ہے پانچ مہینے کیا تو اس کے بعد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بیجا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے اور آپ نے پانچ کا اشارہ کیا اور پھر خواب ختم ہو گیا بتائیے کیا تو پہلے ہی کہا کہ یہ نہیں بتانا خواب کس نے دیکھا ہے ابن سیرین نے کہا پہلے مجھے بتاؤ خواب کس نے دیکھا ہے پھر دوبارہ آئے اور پھر جا کر بتایا کہ امام مالک نے دیکھا ہے تو کہنے کہ یہ خواب امام مالک کی دیکھ سکتے ہیں مجھے پہلے ہی اس کا گمان تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خواب میں سورہ لکمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پانچ باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے کون کب مرے گا تیادہ مجھ سے یہ سوال مت پوچھو دلچسپی کے لیے یہ واقعہ وہ سرین نے تفاصیل میں لکھا ہے سورہ سجدہ جس سے اللہ کے رسول کو اہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہار پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم حروف مقتعات تنظیر الكتاب لا رعب فیہ من رب العالمین اس کتاب کا اتارا جانا کوئی شک نہیں اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پربردگار ہے ام یقولو نفترہ ارے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود سے بنا لیا ہے بل ہو بالحق و من ربک بلکہ اے نبی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لَتُمْ ذِرَقَوْمَ مَا عَتَاهُم مِّنْ نَزِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ تاکہ اے نبی آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا دائی ہزار برس تک اہل مکہ کی طرف کوئی رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلمی تچریف لائے لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون شاید کہ وہ ہدایت پائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہستی ہے کہ اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ مراحل میں سمس طواء علالعرش پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر کائنات کا قورا نظام وہ خود چلا رہا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا شَفِي تمہارے لئے اس اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا اَفَلَا تَتَذَكَّرُون تو تم نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ وہ تدبیر فرماتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف اس زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پلیننگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا خود سوچے کتنی بڑی پلیننگ اللہ کرتا ہے کتنا بڑا گلوب ہے اور کتنے اس کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے اور پھر آسمان سے وہ اپنے احکامات زمین کی طرف نازل کرتا ہے سُمَّا يَارُجُوْ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ مِمَّةَ اُبْتُوَن اور پھر وہ معاملات جب انجام پاتے ہیں تو ان کی ریپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی تبالت تمہاری گنتی کے مطابق ہزار برس کی ہوتی ہے تمہارے ہزار برس اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں ایک ایسے دن میں ان معاملات کی خبر اللہ کی طرف چڑھتی ہے کہ وہ دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس کا ہے ذَلِقَ آلِمُ الْغَيْبِ بَالشَّحَادَاتِ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ ہر چھپی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ زبردست ہے رحم فرمانے والا اللَّذِي أَحْسَنَ قُلَّ شَيْئِنْ خَلَقَهُ جس نے جو بھی چیز بنائی کیا خوب بنائی ہر چیز اس کی کاری گری کا شاکار ہے اس نے جو کچھ بنایا کیا خوب بنایا وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تُوِينِ اور انسان کی تخلیق شروع کی مٹی کے گارے سے اور پھر اس کی نسل کو جاری رکھا پہلے انسان کو بنایا گارے سے اور پھر اس کی نسل کو جاری کیا ایک گندے پانی کے خلاصے سے پھر اللہ نے اس انسان کو بنایا سوارا نطفہ گندہ پانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے اسی پانی کے قطرے کو اللہ تعالیٰ کیا سے کیا بنا دیتا ہے سُمَّ سَوْبَاهُ پھر اللہ نے اس کو سمارا وَنَفَقَ فِيهِمِ الرُّوحِهِ اور اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے ڈالا وَجَالَ لَكُمُ السَّمَّ وَالْأَفْسَارَ بَالْأَفْعِلَا اور اللہ نے پھر تمہارے لیے کان بنائے آنکھیں بنائیں اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کر سکو کانوں سے سنو آنکھوں سے دیکھو اور دل کے ذریعے سے جو انفارمیشن ملی اس کا ترزیہ کرو نتیجہ نکالو قلیل ما تشکرون کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں لیکن تم میں سے کم لوگ ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں آئِزَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ہم جب زمین میں رل مل جائیں گے آئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا بَلْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ قَافِرُونَ بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری کے انکاری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں پیشی اور ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آئیں اور ان کرتوت کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے قُلْ اے نبی ان سے کہیے يَتَوَفَاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ اللَّذِي بُكِّلَبِكُمْ تمہیں وفاد دے گا وہ فرشتہ وہ موت کا فرشتہ جسے تم پر معمور کر دیا گیا ہے موت کے فرشتے کو بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کس انسان کی جان کب کب سکرنی ہے میرے بارے میں ہی موت کے فرشتے کو پتا ہے کہ میری جان اس نے کب لینی ہے آپ کے بارے میں بھی پتا ہے ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت ہے اور اللہ نے موت کے فرشتے کو بتا دیا ہے سُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُو اور اس موت کے بعد پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے چاہے تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں رب کی حضور حاضر ہونا ہے اپنے عمال کی جواب دے ہی کرنی ہے اے نبی کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں جبکہ یہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سروں کو ڈالے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے ربنا اے رب ہمارے اب سرنا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا وَسَمَيْنَا ہم نے سب کچھ سن لیا فرجے نا پس تو ہمیں لوٹا دے نامل صالحا تاکہ اب ہم اچھا عمل کرے اِنَّا مُوکِنُون اب تو ہمیں یقین آگیا ہے اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اب ظاہری بات ہے اس وقت تو ہر آراد میں کوئی مان کی دورت مل جائے گی اس وقت تو انسان سب کچھ دیکھ لے گا لیکن اب اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجے گا فرمایا وَلَوْ شَيْنَا لَآتَيْنَا قُلَّ نَفْسٍ هُدَا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے اسی طرح سے غیب کی حقائق دکھا دکھا کر ہم سبی کو مومن بنا دیتے سبی کو مسلمان بنا دیتے اصل تو جو ہے وہ بندے کے ایمان لانا ہے غیب میں رہتے وہ ایمان لانا ہے وَلَاكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنِّ لیکن میری طرف سے ایک بات تھی جو پوری ہو گئی وہ بات کیا تھی سورہ آراف آیت نمبر سترہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جہنم کو تُڑ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا وہ اللہ کی بات اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کی میری وہ بات پوری ہوئی لَعَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ بَنَّاسِ اَجْمَائِينَ کہ یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا جن اور انسانوں سے جن اور انسانوں سے اپنے سب سے فَزُوكُ بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا اللہ مجرموں سے فرمائے گا کہ اب چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا اس کا مزا اِنَّا نَسِیْنَاكُمْ بے شک ہم نے بھی تمہیں نظر انداس کر دیا وَزُوكُ عَذَابَ الْخُلْدُ اب چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزا بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآیَاتِنَ بے شک ہماری آیتوں پر ایمان تو وہ لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے ہیں وَصَبَّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تقبر نہیں کرتے آیت سجدہ ہے انشاءاللہ بھی سجدہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی رکت عطا فرمائے اور اب کی آیتیں سنیں تو ہم پر رکت تاری ہو جائے اور ہم بے اختیار ان آیتوں کو سن کر اللہ کو سجدہ کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تسبیح کریں اللہ کی حمد کریں اور اللہ کی اطاعت کریں جو اطاعت کرے گا اس پر تقبر نہیں ہے اور جو اطاعت نہیں کر رہا اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے وہ سر جھکانے کو تیار نہیں تتجافہ جنوبہم ان المزاجے یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے پہلو جدہ رہتے ہیں ان کے سونے کی جگہوں سے باقی لوگ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ آئِنِ کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے پوشیدہ کر دی گئی ہے اللہ کا رسول کا ارشاد حدیثِ قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالحین بندلوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے مَا لَا اَنُنْ رَاتِ وَلَا اُزْنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ ایسی جنت کہ اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا اور تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اللہ کا رسول نے فرمائے یہ آیت پڑھ لو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَائِنُ کسی بھی جان کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی تھنڈک اس کے لیے خوشیدہ کر کے رکھی گئی ہے جزائم بما کانو یعملون یہ بدلہ ہے اس کا جو بھی انہوں نے عمل کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ آنکھوں کی تھنڈک عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے اَفَ مَنْ قَعَنَ مُومِنًا کَ مَنْ قَعَنَ فَاسِقَا بھلا وہ شخص جو کہ مومن ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان اور فاسق ہے لا يستبون وہ برابر نہیں ہیں اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے جو اچھا عمل کر رہے ہیں فَلَخُمْ جَنَّاتُ الْمَاوَى ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں نَوْظُلَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ مہمانی ہے اس عمل کی جو وہ کرتے رہے وَعَمَّا الَّذِينَ فَسَقُورُ وہ لوگ جو انہوں نے نافرمانی کی فَمَا وَاہُمُ النَّارُ تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے قُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وہ جب بھی چاہیں گے کہ اس آگ میں سے نکلیں اُعِيدُوا فِيهَا وہ اس میں دوبارہ داخل کر دیے جائیں گے وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا زُوكُوا عَذَابَ النَّارِ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ تم چکھو آگ کے عذاب کا مزا وہ عذاب کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ موسیقی